جائے پین نوہ بودھائی جائے گردیو آج دے سپیشل گیسٹ دے اپیسوڈ ویچے آپ جیدہ سواگت ہے میں ترمچند میں ہی ہر باردی طرح آج بھی ایک سپیشل گیسٹ لے کے حاضروں ہیں آج دا سپیشل گیسٹ ایک بہت پڑی ہے لکھیا ایک بہت پدویدہ مالک اور بہت اچھی سوچ رکھنوڑا سکس اور جنہاں لوکان دے نال پارت پر بین صافی ہو رہی ہے انہاں دے دردنوں میں سوسکوڑا سکس اور کچھ کرن لے تات پر مہمان جنہاں پکل کرنی ہے اے میرے ویر دلی تو آئے ہن اے ڈاکٹریٹ ہن اور اے ہی اپنی جڑی پوسٹ نے دیکھے آئے آس آفیسر دے تورتے ہیں اپنی اپنا کامکارین نے بہت اچھی سکسیت ہے مان ہوندہ ہے اے ہو جے سکسیتنو ملکے کانشیٹی پی تے آؤ تھانو نال لے کے انہاں دا سواکتے ہیں ڈاکٹر جگرنات چیمبر ساب تھاڑا بہت اتنوازی کانشیٹی بھی تے جے پیم مہی صاحب انہاں تو آپاں بہت سارے گرنات پوچھنی ہے میں کوشش کرنا کہا کہ جیڑا کلاکو آج چلے ہی نا اس کا پتہ نہ لگے پکٹ گزر گیا کہ بہت سارا انہاں کلوں آپاں جانکاری پرابت کرنی ہے کتہان لوکان آلتے ہو رہا کتہان لیدی سرکار آرہا اپنی ڈیوٹی تو پاسے ہو رہی ہے کتہان ساڑھے لوگ ہوتے تاڑف رہے ہیں کتہان لوکان دے ریپ ہون دے بچیاں دے ایڈیوکیشن ہاں کی ہو رہا آپاں سارے مسئلے انہوں کو لوگ پوچھ لے ہیں پہلا آپاں انہوں تو آپاں جانے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلا تھوڑا سواکت سے نارنال میں جانتا ہوں گا کہ تسیہ انہی بدیاں پر آپس کی تھی انہاں تسیہ ایڈیوکیٹر ہوئے ہیں کیونکہ بچپن جاننا بہت ضروری ہے دیکھو میری بیک گراؤنڈ تو سیمی آربن سیمی روڈل رہی ہے میرا جانمستان لوگ دیانے دے پاس ایک چھوٹا جا قصبہ ہے مولانپور اتھے دہی ہے اتھے میں پرائمری ایڈیوکیشن لے ہیں اور دسویں کلاس تک میں اتھے ہی ایڈیوکیشن پرابط کیا اس دو بعد میں کالیج بچ گیا میں کوئی دوسرے جو میرے ساتھ ہی ہے اپنی کمیونٹی تھی ہونے ہیں وہ تو کوئی وکرا نہیں ہے میرا بھی ایڈیوکیشنل بیک گراؤنڈ یا اپ برنگنگ جڑی ہے وہ اسے حساب ناری رہی ہے شروعات کیتی سی اس وقت پرائمری سکول پر بلڈنگ بھی نہیں ہوں دی سی ایک پیٹ دے تھلے ایسی اوڑا ایڈیو سکھے کرتے سی لیکن وقت دے ہندے جو بھی چھوٹی موٹی ڈیویلپنٹ ہندی گئی اسے حساب ناری میں بھی اپنی ایڈیوکیشن پرابط کردہ گیا دسویں کلاس پچ میں سکول تو ٹاپ کیتا سی اس وقت کالیج بچ گیا تو میں ایم انگلیش لٹریچر گورنمنٹ کالیج لو دیانا تو کیتی اور اسے ٹائم ہی میں دلی چلے گیا تو دلی بچ میں لاغ ریجویشن کیتی اپنی لاغ ریجویشن کمپلیٹی کر رہا سی تا میں آئی ایس بچ جو سیول سرویس سی وہ بچ آ گیا اور میں جنرل سٹینڈرڈ بچ آ گیا سی میں تو تھا لے جنرل لڑکے بھی سکے تو میں نے تھوڑا جا کریڈٹ مل دا ہے کہ جو بھی ٹرانسفورمیشن ہوئی دلی بچ دو سال بچ تین سال بچ وہ کافی جدہ ہوئی ہے کہ رول بیک گراؤنٹو آ کے سرویس بچ آنے ہیں اور سرویس بچ بھی جنرل جو لڑکے ہیں انہا وانگو ہی کمپیٹ کر دے ہیں تو یہ انیس سو سی بچ میں آئی ایس بچ آ گیا سی اور سرویس دران میری چونتی سال پینچ سال دی سرویس جو بھی رہی ہے وہ در بچ میں پہلے ایم بی اے کی تھا ایم بی اے باس تے میں نے یو این ڈی پی در سکولرشپ میں لیا سی تو میں یورپ بچوں ایم بی اے کی تھا سی اور اس دو بعد میں ایکنومکس دی پی اچ ڈی کیتی ہے میری ایڈیوکیشن دائک سفر ہے جو توڑے ساب نے رکھیا گیا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب انہی ایڈیوکیشن پرات پت کر کے کی تھا نو جوب لینی آسان ہو گئی جہاں جینا ساڑا ایک دکھان تھا ساڑی ہالگل ہالگل پچھے دلت لنٹ لکھیا جاندہ کی تھا نو بھی ہے دیا حالانکہ تسیتھا تھا جیڈی ایڈیوکیشن ہو جنرل کٹیگری بچ ہوئی یا تسی کمپیٹونا نو کیتا کی تھا نو جوب لینیوکیشن سٹکاری نوکری لینیوکیشن کو دیکھتا ہے یا کی وٹ کانو ڈیفیکلٹی دی جو فیس میں نانے بھی کہت ماں منو پتا تسی بہت چار ہو گیا پنجاب دلی گیا نو اگر تسی فیل کتا پنجابی بچھون ڈیفیکلٹی آبی گال کر دیا توی کاریوز انگلیش جی جی ملکوی دیکھتا نہیں کال نی تے جوب تھا کتا دیکھو ایک جوب تھا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپیٹیشن ہے جو لکھاں سٹوڈنٹس جو ہے پارٹیسپیٹ کر دے ہیں میں نو بھی یاد ہے کہ لگ بگ ایک میلین دس لاکھ لڑکے اپیر ہوئے سی تو کچھ ہی سیلیکٹ ہوندے ہیں وہ دے بچھون تے کوئی ڈیفیکلٹی والی نہیں ہے میند والی چیز ہے اور باقی ایڈیوکیشن نے کنہ لاب دندہ ہے ایڈیوکیشن ایس سچ لاب نہیں آپ پانو دندی لیکن ایڈیوکیشن توڑا مائنڈ جڑا توڑا دیماغ جو ہے انہوں کو پاپی پراٹ کر دندی ہے سوچن شکتی توڑی بجن دی ہے کم انیلیٹیکل مائنڈ جڑا ہے وہ توڑا بن جال دا ہے اور ڈیفرنٹ چوائسز جو ہیں او دیوچہ تسی کیلی چوائس تو انہوں بیسٹ لگ دی ہے اوہو چوز کرنے تو انہوں مدد مل دی ہے توسی ایڈیوکیشن دہلت ہوں ریزیرو پاس سینو جاؤ اکرمینس کیتا جاندہ اوہو سائیڈ فائلیٹی ایزی جو مل جائے گی نہیں جی یہ غلط سوچنی ہے آج کل ریزیرویشن دہ مطلب یہ نہیں کہ جو آسانی نہ مل جائے گی ویسے بھی دیکھا جائے گورنمنٹ سیکٹر جڑا ہے بہت ہی ہون سکڑ گیا ہے کافی چھوٹا ہندہ جا رہا ہے جابز جنیاں بھی ہیں اوہو پرائیویٹ سیکٹر ویچ اویلیویل ہونی ہے اوہو پرائیویٹ سیکٹر ویچ کوئی ریزیرویشن نہیں ہے تو اے بہت غلط تارنا ہے کہ کوئی ریزیرو کلاس تو بچہ ہندہ ہے سٹوڈنٹ ہندہ ہے تو انہوں کوئی جاب ملے ہی جائے گی نہیں لکھاں بچے جڑے ہیں گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس ایون جنہاں نے ڈاکٹریٹ بھی کیتا ہے آج بھی بینا نوکریاں تو کم رہے ہیں تو اس بچ میں تھوڑے جب میسیس دینا چاہوں گا کہ اپنے جو چل رہی جو ینگ پیڑی ہے انہوں واسطے کے جاب نو ایک ٹارگٹ نہ بن کے چلو ایجوکیشن نو پہلی کل تو یہ ایجوکیشن نو ایک نالچ درو بچ لو اور اپنے آپ نو کیپیبل بناو کہ کسے بھی فیلڈ بے تسیہ کے نکل پاؤں جو اپنے آپ توڑے کوڑو آئے جائے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب منیو پتا ہے تسیہ کتاباں بھی لیئے ہیں دو تسیہ آتھروں پر اس تو برنا ایک دارتہ سارے ارچ کہ جیلی ساری کمیونٹی ہے منورٹیز دالتین پرٹیکلر انہاں انہوں انصاف نہیں ملنا انہاں بے انصافی ہو رہی ہے ایجوکیشن پہ چھ بھی اور شوشل فیلڈ بچ سمات بچ بھی تسیہ ایدے بھر بھی کافی چند تکھو کدو تھوانو محسوس ہویا کہ تسیہ اسے کابلو تھوانو ایدے بھر کچھ کرنا چاہی دا تسیہ اپنی ابلیلیتے مطابق اپنی طاقتے مطابق تسیہ لوگوں کے مسئلے حال کرنے دیو کوشش کیلئے ایک اتنا سوچ آئی چھوڑے کدو سوچنا شروع کی تا کہ لیٹس دو سمتھنگ فو دی کمیونٹی رکوائر می محسوس صاحب میں تھوڑا جاتا ہوں بتا دوں کہ ساڑی جو سرویس ہے ایک ڈسیپلن سرویس ہوندی ہے جدویج اپرچنٹیز بہت مل دی ہے کہ تسیہ غریبہ لئی دلیتہ لئی جتے انہوں بے انصافی ہو رہی ہے انہوں انصاف دلاؤ اور دلاؤنے پوری کوشش کرو لیکن ایک ڈسیپلن دے دائرے میں چی رہ کے اسییں سارا کام کر سکتے ہیں تو یہی ایک کارنڈ ہے کہ جب تک میں سرویس سوچ رہا میں اس ایک اپرچنٹی ماندہ ہویا لکھان جڑے دلیت اور نیڈی لوگ سی انہوں دی مدد کیتی گئے جس اس ڈپارٹمنٹ پر چھ رہا تو مدد ہوئی ہے لیکن ایک اوپلی پبلیکلی کوئی چیز چیلنج کر کے کچھ کرنا اوہ ریٹائرمنٹ تو بعد ہی ہو سکتا سی تو میں جو دو کتابہ لکھیا ہیں ایک تا پہلا ایک نوول میں لکھیا سی کیونکہ میں انگلیش لیٹریچر در سٹوڈنٹ رہا ہے تو تھوڑا بہتا ایک ایکسس سی میں نوں کہ میں اپنی لینگوئیز انگلیش لینگوئیز بچ میں ایک نوول لکھوں تا اس نوول دا ہے کروسنگ دا مانسٹر اوکے میں نوول بچ کتے بھی ایکسپلین نہیں کیتا کہ کروسنگ دا مانسٹر جو ہے میں ایک ٹائٹل کتھوں لیا ورچولی اے بابا سابدہ ہی ٹائٹل دیتا ہے انہوں نے اپنے کتاب بچ جو ایک جگہ دے لکھیا ہے کہ جاتی وعد اوپر ہونا لکھیا ہے کہ جاتیاں جو ہے جو ایک قسم دا مانسٹر ہے جنہوں کروس کرنا پوسیبل نہیں ہے لیکن میں اپنے نوول دے مادم تھی کوشش کی تھی کہ کیا یہ پوسیبل ہو سکتا ہے یہ بس ایک نوول ہے ایک سوشل تھیم ہے جو بھی پڑھیں گے تو انہوں نے ملے گا آپ لوگ پڑھئے کی نوول ہے بہت سے زبردست نہ آیا اس تو بعد میں نون فکشن تے آ گیا میرے کتاب ایمیزان تے شپ چکی ہے ابریسٹ پورشن کافی لمبی سی تو میں تھوڑی زیادہ چھوٹی کیتا ہے اور کوشش کروں گا کو ہندی بچ بھی ادھا ترزمہ ہو جائے کیونکہ انگریزی تھی یہ کتاب ہے ادھا ہے امیٹ کر بیجان کانسیوشن ہون تو سی جڑے کوششن کیتا ہے وہ ادھا جواب جیدہ تر اس کتاب بچے ملتا ہے بہت سے کوششن ہے بہت سے سلویشنز نظر ہوندے ہیں لیکن یہ صحیح ہے کہ پیچھلے ستر سال ستر پہ چھتر سال ہوگے دیشنو ازاد ہویا گلامی دی جنجیریں بچ عجیبی دلت جو ہے جکڑے ہوئے ہیں انصاف نہیں مل رہا آنے والی ہیں جنیاں بھی گورنمنٹ رہی ہیں میں کسی گورنمنٹ دے اوپر دوش نہیں دندہ کیونکہ لگ بھگ سبھی گورنمنٹس تھا یہی ایک رویہ رہا اگر تسی جاننا چاہنے ہیں کہ پندت نہریو تو ہی لیلو جو کہ دیشنے پہلے پردھان منٹری سے میں نے بہت دکھ ہندہ ہے اس ویکتت کے ویکتت پہ کہ دیشنے ایڈے وڈے لیڈر رہے ہیں دیشنی ازادی بچند اپنا ایک یوگ دن رہا ہے لیکن انہوں نے اپنی کسے بھی کتاب یا رائٹنگ بچ انہوں نے دلتان دی پرابلم نو نہیں لکھیا کہ دلت جو ہے دیشتہ ایک حصہ لگ پچیس پرسنٹ حصہ جو غلامین یا جنجیرہ چھ رہے لوگ آئے دن انہوں نے تنکرن انہوں نے تکلیفہ دین انہوں نے بینصافی انہوں نے ہوئے اور وہ ویکتی جو سترہ اٹھارہ سال دیشتہ پرائیم نیسٹر رہا انہوں ایک خیال نہیں ہے کہ میں نو کچھ تو انہوں باستے کرنا چاہیے کہنا چاہیے اور ایبن انیس سو سنتالی بچ جتو دیش ازاد ہویا تو انہوں نے پتا ہے کہ میڈ نائٹ سپیچ انہوں نے دی ہے سینٹر ہاؤس بچ پارلیمنٹ دی وہ تسی پڑھو بڑی انٹرسٹنگ سپیچ ہے بڑا جوش آنڈا ہے لیکن ایک بھی شبد انہوں یہ نہیں لکھا کہ جو دلت ہے انہوں نے کی کرے گا یا گورنمنٹ کی کرنا چاہیتا مطلب ایک بھی شبد دیش دے پرائیمنسٹر نو پہلے دن دی ہو دی سپیچ پیچ نہیں آیا کہ جنہ نو انصاف تھی سخت ضرورت ہے انہوں بارے ایک بھی شبد نہ بولیا جائے اس تو بعد چاہے جو نیاوی گورنمنٹ رہی ہیں کسی بھی پارٹی دی رہی ہیں کچھ نہ کچھ ایک ووٹ دی رازنیتی ضرور نظر آنتی ہے لیکن اصلی جو کام ہونے چاہیتے وہ نہیں ہوئے ہیں بینصافی ہو رہی ہے اور یہی ایک کارنسی کی چونتی پہلتی سالتی میں سرویس تو بعد جو میں اکھی دیکھیا اس چیز تو ہی پرباوت ہو کے میں نے سوچا کہ اس نو ایک کتاب دنو دیتا جائے میں خوبصورت نمک نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ہے کہ جسی بہت چنگے تک نہ سنجھا ہے لیکن درد پر ہی کانییاں ہیں لوگ کان دی سفرنگ دے بارے گل کر دیا تسی اس پوزیشن چی رہے ہیں جہاں تسی آج بھی اس پوزیشن چھا گیا کہ تسی یہ جان سکھ دیا کہ لوگ کانا کی ہو رہے ہیں لیکن جیڑی سرکار جیڑی سرکار دے تھوڑے کمپیرٹیف پوزیشن آئے لوگ ہے گیا جیڑا دے ہاتھ پچ کافی ہاتھ تک یہ ہندہ کی وہ کچھ کر سکن تے تسی اس کانون کتا لینے بھی کی تسی انہا آفصرہ تک اپروچ کر کے کہنی ہے کہ تھوڑی ڈیوٹی آہ بند دے جائے ادھر بھی سوچو کہ تھوڑی اس تک کے لئے اپروچ آئی ہے تاکہ لوگ کانا تسیہ تھوڑا جا آگاہ کر دے رہو لوگ کانا تھوڑا الیٹ کر دے رہو تاکہ کوئی جیڑی اٹروسٹی ہے گیا وہ نگلیکٹ نہ ہوئے دیکھو پروبلم کی ہے اگر تسیہ بابا صاحب نے پڑھو گہرائی نہ پڑھو بہت چیزیں سمجھ بے چاہ رہی ہیں سب تو بڑی پروبلم ہے کہ ہندوستان دے جو میجر پاپلیشن ہے جو ہندو پاپلیشن جو ہے وہ اپنے پوری طرح جو ترم ہے اوہ دے پیچ انگروسٹ ہے بابا صاحب نے بھی پیچھ لکھا ہے کہ کیونکہ انہوں دی جو برت ہے برت تو لے کے ڈیتھ تک جنہیں بھی تارمک سیلیبریشن سندھی ہے وہ سارے ہندے ہیں وہ بار بار انہوں نے یاد لاندے ہیں کہ تسیہ ہندو ہو ہندو دا مطلب یہ ہے کہ ہاں تسیہ توڑی کو ایک ایک جات ہے جو دو جات دی گالاندی ہے تو ادھو ہی جو جنہوں دی جات نہیں ہے جو گلامی پر جگڑے ہوئے ہیں جو دلت ہے انہوں نے کس طرح توڑے ذہن بیچ جو ہے انہوں نے پرتی نفرت فیلی ہندی ہے وہ کس میں کسی روپے کام پر چاہ جاندی ہے اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کتنا کتے فیل ہو جاندی ہے کہ بھئی نہیں یہ بینصافی جو ہے ڈسکرمنیشن جو ہے جو ڈسپیریٹی ہے یہ کانٹینیو کر رہی ہے اور کرتی رہے کی احساس چلن ہے بہت بدیاں تیری تسیہ ہم منشن کتا ہے تارمدہ ذکر کر کے جی جی پڑے سادہ پڑے آلی خیل سماع جا جیڑے لوگ کچھ میں کہتا ہے سارے نہیں جیڑے یہ بھی کانٹین دیا کہ بابا صاحب صاحب تو بڑا ایک لیڈر کہلو صاحب گرو کہلو صاحب کلیاندہ رستہ بابا صاحب کہلو لیکن جو تو تارمدی گالوں دیا ساٹھی کمیونٹی سب تو زیادہ تکلیفیں ہوں دیا کہ بھئی تارمدی گال نہ کرو بابا صاحب ایک بدیاں بندہ کیا کہ گال کر لو لیکن تارمدی گالوں ٹچ نہ کرو تو سیکھی کر دونے دیکھو یہ جو برہنیکل سماچ ہے جو ہندو سماچ ہے جو آرین سماچ ہے وہ پوری دی پوری آرین ویوستہ جو ہے ایک تارمک ویوستہ دے نال ہی چل رہا ہے وہ وقت دے رہتے انہوں نے جو دلت لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے شکنجے بچ لے لیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی چاہتی ہیں اور اپ جاتی ہیں بنا کے رکھ دیتی ہیں آپس بچ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جو دلت لوگ ہیں وہ انہوں نے یہ جو اپ جاتی ہیں وہ آپس بچ کھانا کھان دے بیٹھ کے کھڑا ہے کٹھا نہیں کھان دے یا ویاد شادی نہیں کر دے انہوں نے بھی نفرت پیدا ہو گئی ہے یہ چیز لوگاں نے سمجھنی چاہیے دی ہے جتو تک ایڈوکیشن دا اپنا رول ہے ہاں ایڈوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے بینا ایڈوکیشن دے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ایڈوکیشن اینی نہیں ہے کہ ترم دا ہی ناش کر دے انہوں نے ترم جو ہے وہ بہت مضبوط بنایا ہے بہت بڑا قلعہ ہے جنہیں دیوارہ توڑیاں نہیں جا سکتی ہیں بابا صاحب خود کہہ رہے ہیں بابا صاحب نے یہ تا سلوشن جڑا دیتا یہ ترم دا جنہیں ساڑے لوگ وہ دے بچے پڑے لے کے لوگ بھی ہونے ہیں جنہ نے اس گلوں سمجھ لیا وہ تو اچھوں نکڑ گیا ہے پر جنہ نے سمجھ لیا لیکن انہوں نے مشکل ہے کیونکہ راستہ وقراب پڑے لیوارہ بہت حکام دا بڑے راستے چلے پڑے کلسان لگ دیا بابا صاحب تھا بہت زبرداس ورود ہو رہا ترم دے نال لیکن حالانکہ بابا صاحب دے کہ جنہیں چیز جنہیں چیز دوکھ دن دی ہے جنہیں چیز چھڑ دے نی تھوڑے چونڈی لگوئی ہے چونڈی لاؤ دے نی انہیں تروں درد دے جانا انہیں ہندو ترم تو واکھوں لے ایک میسیج دیتا لیکن جنہیں ساٹھی لوگ اس گل نہیں ہو رہے تسی کی کار سمجھ سکتا جو پورا کوششن ہے ہندو سماعت ہندو ترم چھڑ کے ایک دوسرا ترم جو کہ بابا صاحب نے خود اپنایا ایسی بودھزم کیوں نہیں اپنا لیندے ایک توڑا مین آنچ میرے ویچار تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے کہ ناتا بابا صاحب نے بودھزم اپنانے پہ کوئی یہ کہا کہ ساڑیس مسیح دا سولوشن ہے میں اگنورینٹ ہو سکتا ہوں لیکن جنہ بھی پڑھے بابا صاحب نے اپنا ایک سولوشن دیتا سی بابا صاحب نے یہ کہا سی جس وقت دیش ازاد ہویا کہ ہم لوگ پلیٹیکل فریڈم تو مل گئی ہے لیکن بینا سوشو ایکنورنگ فریڈم کے پلیٹیکل فریڈم جو ہے بلکل اے ختم ہو جائے گی اتا کوئی مطلب نہیں رہے گا جو جو تھوڑا سا مطلب ہو سکتا تھی وہ محاتمہ گاندی نے ناش کر دیا وہ ویرتی دلیتا دا بہت بڑا دشمن درو بچایا گاندی جس نو کہنے ہے کیونکہ گاندی نو اہنسہ بادی کہنے دیا کہ گاندی نون وائلنس نہیں گاندی ورچولی بہت انہوں نے وائلنس جو ہے دلیتا نے پرتی اُبھر کے آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح سائیکلوجیکل کوئرشن کیتا جس طرح انہوں نے فورس کیتا کہ جو کمنل اوارڈ ہے وہ دلیت چھڑ دن بابا سا پرسیو کرنا چھڑ دن اس تو لگ رہا کلیر ہی لگ رہا سی کہ وہ گاندی دلیتا نے ایمپاورمنٹ نہیں چاہتا ہے جو ایگزیسٹنگ پلیٹیکل سسٹم ہے جو بھی ہمارا ڈیپمکرائٹک سسٹم ہے اس وچ ریزیویشن پارلیمنٹ اور لیجسلیچر بھی ضروری ہے لیکن ہندہ کی ہے کہ دلیتا نے پندرہ بھی پرسنٹ بوٹ ہوں گے باقی تا سی پرسنٹ جو ہے نون دلیتا دے ہیں تو وہ جیدہ تر کوشش کر دے ہے کہ جیدی زبان نہ ہو جو پارلیمنٹ دلیتا دے حق دی لڑائی نہ لڑسکے نہ پارلیمنٹ دے باہر نہ لڑسکے اس طرح نجڑے پیاد دے پسند زیادہ کرتے جو مضبوط ہے لوگ ہیں جو دلیتا پکشدار ہیں انہوں ٹکڑ نہیں دیں گے کیونکہ انہوں پتا کہ سن بھی کریتی سائز کرے گا اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کر دی تو کنشی ٹیوی تے جدوں بھی اسی گال بات کر دے جدوں بھی کوئی گیسٹ سے لے کے ہونے ساڑھا مقصد انہوں سوال کرنا انہوں گفتگو کرنا ہندہ جیڑے وچار جیڑے گیسٹ ہگا انہوں دے اپنے ہندے کنشی ٹیوی بہت باری انہوں دے نال کو کیونکہ گال کمیونٹری دے کار دے کشش کر دے پہ اس سٹھ دے پہ سانو کرنا کی چاہیدہ بابا ساب نو سی مسیحہ دے تورتے من دے کچھ لوگ انہوں دے بودتارم دے مومننو صحیح کندے کچھ گلد کندے آپ اپنا نظریہ دیکھن دا ایک صحیح یا کہ مسئلہ ساتھ آئینا گمبی رہا ایک گال دے نار ہال نہیں ہو نہ دے نار ہو بھی سانو بہت کچھ کرنا پہ گا ڈاکٹر صاحب نے بھی گل کی تھی سیاسی پیدا سیاسی سیاسی گاندی نے اپنا رول پھلے کی تا اپنے ہندو جڑی کمیٹی سی بھاکپور نا سی انہیں پور رہا لیکن آج دور اسی جڑا رول پھلے کرن دے حق دار رہ گیا جہاں اسی کابل کہہ سکتے آج جو حق اپنا آدھا کر رہے سی سی طور دے نومینیشن سندیا سی سی لیکشن ہند دیا جڑے کنڈی ڈی سندیا کی اسی پرک پور پونے جا نہیں ڈاکٹر صاحب یاد آئیے کتا کہ جڑا پار سی کانسی ٹوشن کی یوں لوگ کاندی بین صافی ہوئی یا قانون اس گالب جا فیر ہویا لوگ کانون جاسٹس نہیں مرسا کی اس کانسی ٹوشن فولٹ اور اس امپلیمنٹ فولٹ محیر صاحب نہ تو کانون دا کوئی دوش ہے نہ کانسی دا کوئی دوش ہے اپنے آپ پچھ کانسی سکشم ہے بلکل مضبوط ہے کہ جو بھی دلیتوں دے پرتی بین صافی ہو رہی اس نو کانون جو ہے ٹیکل کرے تو پرابلم میں کانون دا یا کانسی پرابلم ہے امپلیمنٹ تیشن دا امپلیمنٹ تیشن کون کرتے ہے اور اگر کوئی پرابلم ہوندی ہے تو دیکھ لو دلیت پرتی جن بھی اپراد ہو رہے اگر پہلی گل تو کوٹ تک نہیں پہنچ سجا نہیں ملتی ہے سڑھا جوڈیشل سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم پورے جو ہے اوہو ایویڈنس دے اوپر نرور کردہ ایویڈنس قتم کردے تو چھٹ جاندے تو جو دوشی ہے انہوں ایک حمد مل جاندی ہے جنہیں ریپ کی تا ایک ریپ کرے گا جنہیں مرڈر کی تھا ایک اور مرڈر کرے گا تو یہ سٹیویشن جو ہے کہ کنسیوشن نے کنک مضبوط ہے اوڈا کوئی مطلب نہیں ہے پر کنسیوشن چلانے والے لوگ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جات پات نال پربابت ہیں سوٹ 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 ڈاکٹر صاحب یہ نالی گرن چاہنا کہ جنی بھی گفت گو کیتی ہون تک میں جاتی طور کوئی سمجھ نہیں لگ سکی کہ جنی بھی ہتھ مار دیں جنی ساڑھے دوشمن انہ دا پرباب ہے اس ترقی والوں جان پابندیا بہت اس ایجو کشن بان جان آج ایجو کشن بھی ختم ہونگی سکول آدھے بی چی اسی جسٹس لینڈ لی لو دا قنون دا سہارا لین چونے اوتھے بھی ساڑھی پہنچ نہیں ہو رہی سان نو کرنا کی چاہی دا how to achieve the goal is a problem ڈی دکھو ایک میری کتاب دا جڑھا ہے نیچوڑ ہے اور نیچوڑ دائی کوئی ایک ورڈ ہے کہ بابا صاحب امیٹ کر we'll have to go back to امیٹ کر اگین امیٹ کر نے ایک solution دیتا ہے انہوں نے انتہ انڈ بھی چاہی کہ اسی to educate to organize and to educate education جو ہے بہت ضروری ہے اور بینا education دے نا دوسی سمسیان سمجھ باؤگے نہ دا حل جو ہے لپا باؤگے اور basic ہے کیونکہ education جس طرح بابا صاحب نے ایک جگہ تک لکھیا ہے کہ share دا ددھ دی طرح education ہے نہ مضبوط آدمی ہو جان دا ہے دوسرا ہے organize آج جڑی تسی problem دسی ہے وہ basically unity problem ہے جو پورا سماج دلیت سماج بھی الگ لگ جات اپ جاتی ہیں بیچ بٹے آیا آپس بیچ ہی سنگھرش کر رہے ہو گئے تا problems تو solve کی تو ہو جانی ہیں تو سب تو بڑا یہ ہے کہ بابا صاحب دے بینر دے تھلے بابا صاحب دے انہوں ایک factor common factor مان دے ہوئے یونیفائیڈ ہو کے ایک organization جو ہے ہونی ضروری دیوائیڈ کیتا گیا وہ دے بڑا رول میں سمجھ جاتا جی بلکل 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 وہ دے پر جو کدھا نکلتا یہ کہ بابا صاحب دے اصول دے جا کے انہوں دے بینر دے تھے سار آنا چاہی تھا دوسرا یہ چیز ہے کہ جو organization ہے وہ کوئی پلٹیشن سا انٹر فیرنس نہیں ایک اپنی گار بات کھٹے سکے بہت تار میں سلوشن پر ایک تو یہ ہوں دی کہ جیسے تار مطور تی کھو نا تسانو کسی اے ہو جا تار میں پلیٹ فرم دی لیانا پائے گا جتھے تو بات انہیں بھی کہا ایتھے ہو کہ تھوڑا جات ترم تو الگ ہو جانے میں بیون کانسٹریشن دی گل کر رہے اگر بدھ دی گل کر میں بی بدھ دہی پر چار رکھ ہوں کیونکہ انہیں انسان انسان انہ ترنو یا تار جنہیں بھی سپر سٹیشن ہیں یا تیڈیشن ہیں یا منترہ اس کو الگ کر دے انہوں نہیں انسان لوجک دی گل تو ہر ایک بیقتی جو ہے بودی ہے جو بھی اس چیز نو مان لیکن میرے دماغ میں ایک چیز آجان دی ہے تبت ایک چھوٹا کنٹری ہے چل رہا ہے لیکن کچھ جو چائنہ دی بیوستہ دیکھ لی ہے کچھ کنٹری ہیں جو بودیس کنٹری ہیں اور ساؤتھ کریا کوریا بچھو یا تائیوان ہو تو ایک کو ترمدے ہوندے مطلب اے نہیں ہے کہ دشمن نہیں ہو جاندے وہ بھی دشمن ہو جاندے تو اس دشمن دانو نہیں لینا چون سانڈے ملک دی پروبلم ہاں جی تھائی لینڈ دیکھال کر چاہے چائنہ دیکھال کر چاہے ہسی ہور ملک دیکھال کر ہر ملک سماج سمجھ آپ اپنی ہیں لیکن سانڈی جات پات دی سمجھ سمجھ آیا جی سنو تکلیف ہے اے سنو ترم دی گئی اور اس اچھو ویسے ویچ الجنا نہیں چاہدہ سی اتا کارنی ہے کہ بابا صاحب ہی اپنے ایک پرافٹ ہے مسیح ہے انہ دے پچ چناتے ہی اسی سوچ دے ہیں اور چلتے ہیں اور انہ نے بد ترم اپنایا ہے تو ساڑھی پوری آستہ اور رسپیکٹ ہے لیکن اگر دیکھ جا بے بودھس بھی انڈیا پہ چکیر بن کے رہ گئے ہیں نیو بودھس بن گئے ہیں مطلب ایک بودھس بن گئے جی ایک نیو بودھس 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 انہوں کیون نیو بودھس کیتا جا رہے ہیں یہ بھی سمجھ نہیں آرہی یہ بھی پرویلم دوسرا یہ ہے کہ اگر بودھس ہندے ہوئے اسی ڈسکرمنیشن جات پات چھٹکارہ مل جائے اس تو بڑی ہو نہیں سکتی لیکن میں نے بہت زیادہ کوئی آشہ نہیں ہے کہ ترمدہ سہرہ لے کے اسی اپنی سوشو ایک نومے جو پرویلم ستا حل لب سکتے یہ جڑی کنکلوشن تھے آپ پہنچے ہیں جو میں سم سکے ہوئے ہے کہ بابا صاحب نے بد ترم نہیں کیا انہیں دھم کیا دھم 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 جی اسی بد دھم دیشن جاندے تا شیئر سالی سمسی آج ہوئی ہیں اسی یو ہو جی جی چائن دوسرے ترم جو پردی سی وہی پان لپ ہے ایکچلی بابا صاحب باہر پٹ گیا سی ہوئی پول لگا چلو ہمارے سٹوک نہیں ہوئی سٹوک 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 کمیونٹی ہیں ایکنومکل ہی طور تھے بی ایسی بیک ساتھ مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہون کر کس کمپیٹ کر نا اکھا اور جی پر بہت کر لگ کی تی ہے ساتھ مشکلہ جاد ایکنومکل طور پچھے دی پچھے کیوں جا رہے دیکھ جس وقت دیش عزاد ہویا اس ٹائم ایک کافی لمبا فاصلہ سی جو لمبا فاصلہ ہندہ تو فاصلہ بد جانتا ہے ای لیول پلیس ان دی ریس نہیں سی کہ سارے ایک کو جگہ آتے کھڑے ہو کے ریس دے جان اہے ایکنومک فیکٹر ہے جد کھڑ پیسہ ہے ہور پیسہ بنا دا ہے جد کھڑ ہے نہیں تو اپنا وراست غریبی مضبوری بیماری اس سب لے کے آن دا ہے پروپرٹی تو لے کے نہیں ہون دا فیکٹریاں نہیں لے کے آن دا اتھو تاکہ ایجوکیشن تک نہیں لے کے آن دا زیرو ایجوکیشن زیرو ایسیٹ اس تو شروع ہو رہے تو ساڑھی ہیں جڑھی ہیں سمسر آئیں جو ہے روٹی دن بچ دو بار مل جائے اتھے تک ہی سی مت رہیں گے آئی ٹھو 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 ہو یا جی آس سی گیا کہ ایجو برابر دی ہو گی ساڑھ ڈی بچے آئی پڑھ گئی اور پڑھے گئی وہ زمانے پہ سے جنہ نے میٹرک کر لے جہاں بیئے کالی نوکری گیا گورنمن لوڈ سی نمنا آزاد ہو سی ملک جاب سی کیپ بچے چاہی دے سی اور ملے آج کالی جی ایجو کیشن آ او ڈیسٹوائی کر دی گئی سرکاری سکول ایک دڑی گیا ڈیپارٹمنٹ بن گیا تسی خود بہت ایجو پرسن ہو تسی ایجو کیشن دی ویلیو سمجھ دے ہو صدار ویقت انہوں کی کرنا چاہی دا ایجو کیونکہ پرائیویٹ ایجو 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 ہاتھ رکھیا ہے اور بہت ہی دکھدائی ہے کہ ہندو ایجو 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 بہت خراب ہے میں جس وقت سرویس پہ سی میں کئی زلہ میں جا کے خاص کر ایسٹن یو پی پہ جا کے اچانے کی سکول پہ چل جان دا سی اب جدو چوتھی کلاس دا بچہ سکول دا جو ہے اپنا نو تو علاوہ انہوں تین اکشر دا کوئی بھی ورڈ دے دن دے سی انہیں لکھ پاندا سی انہوں اریتمیٹک جو اریجنل اریتمیٹک ہندہ او نہیں ہندہ تک کی او بچے اگے جا کے کرنگی او اسے حساب نہ ڈھوندہ کہ جس طرح کوئی بیلڈنگ اگر بنا رہے ہیں جیدی نیوی کچھی ہے نیوی خراب ہے تو اگے جا کے او بیلڈنگ امارت اچھی کیسے بن سکتی ہے ادھا کارن یہ کہ گورمنٹ نے بڑا اچھا کام کیتا ہے پچھلے بہت سالہ تے چل بیٹھے رہن دے اپنا بچھے پڑھون دے نہیں اور چلے بھی جن دے کوئی چلے بھی جن دا تو حاضی لگا گیا جن دے ہے نو ڈلی بہت اچھا کام کیتا جو سرکار جو بھی کوئی ہے اگر اچھا کام کر دی تو سرانہ دینی چاہی دیا انہوں نے سرکاری سکولہ نو امپروب کیتا ہے بچہ سٹینڈرڈ بڑی دلی بچ لیکن باقی جو خاص کر کے اتر پردیش ایسٹن یوپی بچ بری حالت ہے کیونکہ دلیتان دے بچے پڑھ دے باقی جڑے بچے پڑھ دے پرائیوٹ سکولہ بچ پڑھ دے جن فیس کافی ہوندی دلیت پریبار فیس نہیں دے سکتا تو انہ دا وہی نقصان ہندہ سو تسی ڈسکرمنیشن ڈسپیریٹی دی گل کیتی ہے یہ اگر تو که ودی رہی ہے حل بہت ودی آیا حل تا یہ کہ اچھا سی کہ ایجوکیشن نیشلیز کر نیشل پولیسیز ایجوکیشن آئی ہیں کافی بنائی ہیں لیکن کسے بھی ٹائم اے نہیں سوچا گیا کہ پوری ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ایک ہی کر دیتا جائے سارے سکولاں میں سارے بچے بڑھن گے میرا میں اگر ڈیپٹی کمیشنر ہوں میرا بچہ اس پرائیمری سکول پڑھ رہا ہے تو مزال کے اس پرائیمری سکول بچے دوسرے سکول پڑھ تو بیتکرہ شروع ہوئی جانتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت انٹرسٹن کرنا ہو رہی ہیں میں واقع دا بھی تھوڑی اٹھا رہا کہ میں کڑی سٹاپ کی تھی چالنا پاوے جدو میں تھوانا سپر کی تھا میں بلکل نہیں پتا میں بلکل عونس لیگل کرنا سوال آیا کہ جدا تسی اپنی اس گالبت دوران دس سیا کہ تسی کتا لوکان دی مدد کان رچ اگ آئے تسی اپنی جو اپنی ہندے ہوئی بھی تسی ریسورس یوز کی تے تا کہ لوکان دی مدد ہو سکے ٹو میکسیم لیول باو سام نے کہ گال لکی اس کل جدو تھوڑے ور کی سکسن دے جو تسی کیتا کم دے ورے دیکھ نیا تا پھر ہو جی کو ٹیشن دوارہ پان دل کر دا کی کہ ہوگی نہیں بلکل صحیح کہ رہے ہو سی بابا صاحب دا پیریڈ جو ہے جو نا دا جسمانی پیریڈ ہے وہ سمات ہو جانتا جو بھی انہوں نے کیا اس تو پہلا کیا ہے کیا سی جو فرسٹ کروپ سی دلیت دی فرسٹ کروپ سی جنہ نے تھوڑی بہت جنہی بھی ایڈوکیشن پرابت کی تی کی پہلا تو دلیت سکول چل جن بلکل دلیت جو سکول میں چی ایڈمیشن مل جائے لیکن جو بھی شروعات ہوئی تھرٹی سی تھرٹی ایٹ تو بات کے سٹوڈنٹس دلیت بچے بھی کچھ سکول میں جان دے رہے اور پڑھے اس بات کیونکہ ایک ریزرویشن تا بھی زمانہ سی ایک پلیٹیکل اوپننگ تا زمانہ سی بہت سے لوگ دلیت اپنے دلیت نیتہ بھی مانتے ہیں ادھر ادھر اپنے پارٹیاں بھی چلے گئے دیکھیں پولٹیکس جو ہوتی ہے وہ کمیونٹی نو پچھاڑ دندی ہے کیونکہ پولٹیکس جو ہے سیلفش ہو جاندی سیلفش ہو جاندی سیلفش ہو جاندی امبیشن کریئیٹ کر دی تو لوگ پہلے ایمیل ایج ایم پی بننا چاہدے یا پھر منیسٹر بننا چاہدے یا پچھے جو بیٹھے دلیت جو غریب مزدور اور مجلوم لوگ ہیں انہوں کون دیکھے گا اور یہی کارنسی کہ بابا صاحب اس زمانے بچ بڑے زبردست سی چوندے سی کے کمیونل اوارڈ جو ہے وہ لاغو ہو جد بچ جو ہے جو بھی پڑا لکھا بھی ہوگا اگر وہ کمیونٹی نو دلیتانی گل نہیں سوچے گا تو دلیت انہوں چناؤ بچ نکار دیں گے بری طرح نکار دیں گے چاہے کہ نبی پڑا لکھا کیا ہونا ہو انہوں نے یہ سوچ بلکل صحیح سی فرسٹریشن ہوں دی دیکھر صاحب میں کوشش کیتی ہے کیونکہ میں پہلے نا واقف نہیں سکا تھوڑی پرشمنٹی تو بہت ہوتا ٹائم بڑے آپ پانو کا لکھانا ہو سکتا بلا بلا ہوئے اپنے زندگی تھا ہزار کھانواستے تو اسے پلیز اوپن کر کے اپنے مائن نو اپنے ویو پیش کر سکتے دیکھو میں بسیقلی پولیٹیشن نہیں ہوں کیونکہ پولٹیکس میری اپنی پسندیدہ چیز نہیں ہے ایڈوکیشن پائے سرویس وچائے سرویس بڑی ایمانداری اور محنت اور پوری لیبر دنال جو ہے وہ کیتی اور جدو بھی ہو سکے غریبہ نقصانی ہوں دیتا ہے جسٹس دیتا ہے انصاب ملے اور اس انصاب بھی دلیت نون دلیت دونوں ہی شامل رہے ہیں کیونکہ ساڑی سرویس دی نویت ساڑی سرویس دی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ چیز نہیں دیکھتے کہ اگے جو ہے وہ دلیت ہے یا نون دلیت ہے ساڑی نون دیت ہے لیکن وقت رہن دے کیونکہ جیدہ انصاب دی ضرورت دلیتا نو ضرورت سی تو نیچرلی او دا بینیفیٹ جیدہ دلیتا نو ملیا کچھ ایسا وقت ملیا کہ لکھا لوگا نو جو زمینہ تو الگ کر چھٹ چھٹی زمین دے ٹکڑے ملے ہوئے کسنا کسی بہانے بار لگا کے انہوں بے دکل کر دیتا جاندہ سی کہ ساڑی نیالے جڑے سی ساڑی جڑے کوٹ سی گی گلت اور ڈیفرنٹ او دی بے ججمنٹ دے دن دے سی لیکن ایک فورم سی جی دی بے چیزوں میں آیا لکھائیں لوگا لکھائیں دلت جڑے لوگ زمینہ واپس ملیا انہوں بھی نہیں پتا ہو گیا اس چیز میں تو انہوں ایک بڑی چھوٹی ایک ایک زمپل دینا کہ ہائی کوٹ نے چھوٹا اپنا عدیش کر دیتا کہ جو زمین الارٹ ہوندی ہے مشکل ہے ایک بگا ایک بگا کنیک ہوندہ ہے لیکن او دو بچے ہے کہ سال دے دانے جو ہے کنک اور پیڑی جو ہے ہو جاندی ہے تو کٹھو کٹھو تھا پوکھ جڑی ہے وہ پوری ہو جاندی ہے وہ الارٹمنٹ گورنمنٹ دی پالیسی ساتھ دیتا تو لکشنو کچھ ایک ججمنٹ آگی کہ اے جڑا سوچنا دیتی سی اوہو ڈگڈگوی بے جا کے مصطر ٹولٹ مکہ نالی گاؤں پینڈ بیچ سوچنا دیتی گئی ہے اور اخوارہ میں چھونی چاہیدی سی نو ساڑھے بہت بڑے ہائی کوٹ ایک جوڈی شرید ایک انسیوشن ہے جیدے بارے کچھ کہنا مشکل ہونتا ہے لیکن بڑا دکھ لگتا اس چیز نو جس وقت کس نے کسی میرے کو لائی میں اس ردو ودل کر کے مطرح میری کوٹ لوئر کوٹ دی بابجود میں نے کہ سیمپل جی لوجک ہے کہ اخوارہ بچ سوچنا دین دا مطلب ہے پیسہ پنچائتہ تو اپنا کوئی کمائی دسات نہیں نہیں دوسری یہ چیز ہے کہ ساری سوڑ لینے کیونکہ بیرے انہیں زیادہ نہیں ہیں لیکن انپڑ زیادہ ہے پیسٹی پرسن انپڑ جنہ اخواری نہیں پڑھ پان اور پھر پندہ پچ کون اخوار پان تو اس چیز نو پھر سیدھر کوٹ بچ گیا اس چیز نو کافی اپریشیٹ کیتا گیا کہ یہ صحیح ہے تو اس دیوچ کی اسی جو لکھا لوگان جو تھوڑی بچ زمین سی جو بیدخل ہو گئے سی پھر دوبارہ پھر پھر مقصد دیکھو یہ بڑا دکھدائی ایک ستیتی سی میری بہن میری پہن جو انیسو پہن تو رہ رہی سی انہوں دی اچانی کی ڈیتھ ہوگی تو میں اچانی کی آنا پہ بس ایس سمیلوگ ساڑھا انڈویجیل ایک لاؤس ہے sorry to hear اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑے اور بارے پک جی تھوڑی فیچر پلان کی ستی دیکھو میں بہت بڑا بہت بڑا رائیٹر کچھ کرن بارے میں بہت بڑا رائیٹر نہیں ہوں محی صاحب جو بھی لکھیا ہے جس پک ایک ایموشنل اور تینکنگ ایک ایٹیٹیوٹ ہوندہ ہے وہ لکھ دیتا ہے رائیٹر کدھے بھی سوچ کے نہیں لکھ پاندہ ہے جس وقت لکھتا ہے اس وقت تو دی سوچ ڈی بلپ ہوندی ہے تے اپنی سوچ دے انسار لکھتا چند ہے لکھتا چند ہے صرف یہ لکھتا ہے بلیو کہ جدو تسی کوئی کتاب لکھنی ہو ان پٹیکلر کتاب تسی ایک کتاب لکھنو پانچے کتابا پڑھتے ہیں بہت پڑھنی پانچے کتابا پڑھنی سینکڑو پڑھنی ہے پہنس سینکڑو ایک کتاب لکھنو بیجتا ہے سینکڑو پڑھنی پڑھنی ہے پڑھنی ہے بہت بہت تسی بہت پڑھنی کتاب لکھنی کیا میں بڑا آس واندہ کہ لوگ کل بہت سنیری میسیج لیکن لوگ پچھ وچھ لے گی تسی اپنی گل کرو ایکچلی آج کل تائم دے بیچی کوئی ایجوکیشن زیرو ہوگی تقریبا لوگ مزدوری کر دے لوگ کانے بچری سوز سانتا مہات ماندی کالتا ہو رہی ہے لوگ مندرہ میں جان دے مطا ٹھا 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 جان دے لیکن ایجوکیشن دے کرنی ہوئی کوئی تسی پڑھے لکھے ہو تسی بہت ہائی پوزیشن تے رہے ہو آج بھی کم کر دے ہو کوشی جان دا میسیج دے ہو کہ لوگ کی کرنی جی جی اس دس مومنٹ ہے بہن مائک انڈرسٹین بڑا اچھا کوششن ہے اور میں صرف پہ نہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے لگ بگ چار ہزار سال دی جی گولامی ہیں وہ ہندو ترم جو برہمنیکل سسٹم ہے عوضی کرن رہی ہے اور عوضی نالی جڑیاں ہوئی ہیں جنہیں بھی سپر سٹیشن ہیں ترڈیشن ہیں برد تو لے کے ساریاں جڑیاں ہوئی ہیں اپنے گولامی بیچ جگڑے ہوئے ہیں اور الٹا جا کے جو اپنے سماز دے لوگ ہیں وہ بابی جو بابی کہلان دے نا تونوں کہی میں نام پٹکل نام نہیں لوں گا تونوں بھی پتا پنجاب ہندوستان بیچ اور خاص کر کے اپنے لوگ مزدوری کر کے اپنے جو چار پیسے کمون دے جو بھی تھوڑا بہت بچتا ہے اپنے بچیاں دے اوپر نہ دے جو کشن تے خرچ پیار نہ کر اوہ مینو دے دے مطلب اوہ اوہ لکھا اکر زمین دے مالک بن جان توڑے کوڑ رین لہی جو ہے دو خند زمین دے نہ ہوں کر دے نہ ہوں اپنے گلنہ بہت کر سکت سارے ٹیکنیشن صاحب نے کلک چلا تھا کنشی ٹی وی ہر کنو پلائٹ فرم دندا یہ سنت مہا پرش بھی آن دیا یہ پولٹیشن بھی آن دیا سنگر بھی آن دیا رائٹر بھی آن دیا تسی جیلی اپنی کمیونیٹی منورٹی سا گیا گریب پلائٹ چوار ایتھا بڑی امین تا کتیا اور سارے چوندے چاہے کوئی تار مگر وستار چاہے کو نہیں سارے چوندے ساری قوم دی ترقی ہوگئے اور ایہے پلائٹ فرم سارے جگہ پروائیڈ کرتا کہ اپنا میسی لوگ دے سکھ تسی کنشی ٹی وی دے سماد کی میسی دینا چاہو گے میں سر پہ ہی کہنا چاہوں گا اپنے سماد ایک ایڈنٹی دی ضرورت کمن پلائٹ فرم دی ضرورت ہے اور ایک بہت اچھی گل ہے کہ ٹی وی دے مات بچ بھی اپنے لوگ آویرنیس جو ہے دیتی جا رہی ہے اور میں نو یہی وشواش ہے کہ جنہیں بھی ساڑھے لوگ تھے آئے ہیں شروعات سارے انہیں مزدور بن کے ہی کیتی ہے اور ہولی ہولی انہیں دے اگے چوتھی پنجوی جنریشن تک آگے ہیں اور بچے اگے پڑھ رہے ہیں اچھا ایڈوکیشن پرابط کر اور ایک فورم ہے ایک دیش ہے ایک ملک ہے جو ہندوستان تو الگ ہے یورپ پچھ ہے جتے تو انہوں کٹو کٹے ہے کہ سوشل ڈسکرمنیشن سامنا نہیں کرنا چاہی دا اور اس دا ایک فائدہ اٹھان دے ہوئے ایک جو پچھے ہمارے انہ دے جو پراہ بیٹھے ہیں اس طرح گنامی جنجیرہ بھی چکڑے ہوئے انہوں ایک موقع ملے گا سمجھن دا کہ کس طرح ساڑھے بچے بڑے بڑے سائنٹسٹ بن رہے ہیں نوبل لاریٹ بن رہے ہیں رائٹرز بن رہے ہیں ہر ایک فیلڈ بچ اگے جا رہے ہیں اور یہ موقع ہاتھوں نہیں گونا ایک سائیڈ دیتا اپنے بچے جیدہ زیادہ پڑھاؤ اور تیکنیکل ایڈوکیشن تو جو پروفیشنل ایڈوکیشن تو دوسری طرف تے جس طرح میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پچھے بھی تسی مدد کر دے رہے ہیں جو بھی مدد کرو ایڈوکیشن بچے کرو بس تاکہ اتھے دے بچے ایڈوکیشن دا لام جائے جیدہ انگلین تے ایڈوکیشنل پارسنل ایٹیسیز ہے گیا ایتھے فانیچلی ہر کے بندہ ٹھیک ہے انہوں کوئی پروبلم نہیں کاسٹ چاہوانا کے لوگ کاندی اتھے پلائی نہیں ہو رہی ہو فکر مند انہوں اگر اتھے مدد کرن دی لوڑا یا کی ہو جی مدد ہونی چاہی دیا کی جیدے بچے سکول ہم کی ایڈوکیشن ہے نہیں بار لوگ کتنا پروگرس دیکھو ایک کافی پریشن جو ہے امریکہ بچ مدد دے رہے ہیں کوشش اہی کرو کہ کوئی نہ کوئی ایک فورم بنو بنا پابے گا جید بچے سیلیکشن بچے نہیں پابے گی جو ہائر ایڈوکیشن جو ہے سپر سپیشلیٹی لئی اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ایم ڈی ایم ایم ایس تک نہیں ہے سپیشلیٹی لئی اپنا ڈی ایم لئی یا ایم سی ایچ لئی ویدیش بچا کے جو بیسٹ ایڈوکیشن انسٹیوشن سین ایڈمیشن لینڈ اور تھوڑا بہت خرچہ ہوگا برداشت کر لہو کیونکہ وہ غریب نہیں کر بان دی ڈاکٹر صاحب بہت بہت گل گل کر میں کوشش کی ہر پہلو گل 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 گ بہت بہت ایس ہمجھ ڈاکٹر جگر ناتھی چیمبر جنہ گل بات کی تھی ہے جی انہوں نے بہت کھل کے مسئلے دستے اور مسئلے سلوشن بھی دستے آر انہوں نے بہت فراق دلی نکال کی تھی کہ ایڈیوکیشن تو بنا ساڑا گزارہ نہیں ہے اور انہیں یونٹری بہت ساہب ڈاکٹر بیٹ زکر کی تھا اور بہت سارے انہیں زندگی دے پہلے بہت انہوں نے ذکر کی تھا کہ سوچ کوشش کرنی چاہیے دیا جد نماغ کوشش کر دیا انہوں نے پاک تو گل کام جاب ہو ہے ایس تشی دس ہو گے تھوڑا بہت انواد شو دیکھن تھا میں جتھے ڈاکٹر سا بہت انواد کار رہا تھا ہوتھے ہی میں ساڑھے ٹیکنیشن دیدا اور جڑے باقی میرے ویر دیکھ رہے انہوں دا بہت انواد میں مل گانت لے ہفتے اپنا رکھو خیال جائ پی نو بدھائے جائ پھٹے جائ پھٹے Thank you very much